السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے کچھ ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے یا بزنس اچھا خاصا چلتا ہو وہ اچانک بند ہو گیا ہے یہ آپ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ شاید گھر پر کچھ اثرات ہیں یا پھر جادو وغیرہ کسی نے کچھ کروا رکھا ہے تو آج میں آپ حضرات کو قرآن کریم کے ایسی آیت بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سو مرتبہ دوستو پڑھ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے جس نے آپ پر جادو کیا ہے جادو اسی کی طرف لوڑ جائے گا بہت بڑے اللہ والوں نے یہ ایک بہترین عمل بتایا ہے کہ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو یہ جادو یہ اثرات یہ بری بلائیں یہ ساری شیطانی اثرات سارے کے سارے اسی انسان کی طرف لوڑ جائیں گے جس انسان نے آپ پر جادو کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ یونس گیاروے سیبارے کے اندر ہے اس سورت کے اندر دو آیت ہیں پیچاسی اور چھیاسی آیت نمبر نوٹ کر لیجی ایٹی فائف اور ایٹی سس یہ آیتیں آپ کو روزانہ سو مرتبہ گھر میں پڑھنی ہے کتنی سو مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چالیس دن تک سورہ بقرہ بھی پڑھا لیں گے تو گھر بالکل صاف ہو جائے گا ہر چیز سے ہر پریشانی سے دوستو قرآن کریم کی آیت یہ ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی آپ ان آیتوں کو نوٹ بھی کر سکتے اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آیتیں سننیدیے فقالوا عداللہ توقلنا ربنا لا تجعلنا فتنتا للعوم الظالمین ونجینا برحمت کا من العوم القافرین یہ آیتیں ہیں ان آیتوں کو روزانہ سو دفع پڑھیں اور پھر لاست میں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اپنے بھائی کا یقین کیجئے آپ کے گھر سے ساری بلائے دیرے دیرے ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو نماز شرط ہے نماز ضرور پڑھے باوضو رہنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں آپ کا گھر پلکل پاک صاف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام شیطانی اثرات سے ہماری بھی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں جزاکم اللہ